قرآن کریم کے سورہ نور کی آیت نمبر گیارہ سے چھبیس تک میں ایک واقعہ کا ذکر ہوا ہے اس میں کسی مسلمان پر لگائی تحمد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس ناروہ عمل کی سرزنش کی گئی ہے جس فرد پر یہ تحمد لگائی گئی تھی وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی بلکہ ان کا تعلق پیغمبر اکرم کے گھرانے سے تھا اور تحمد لگانے والے بھی ایک یا دو شخص نہیں تھے بلکہ پورا ایک گروہ تھا اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں تحمد لگانے والوں کو سخت عذاب کا وعدہ دینے کے ساتھ ساتھ مومنین کو بھی اس قسم کی افواہ کو بغیر کسی تحقیق کے قبول کرنے پر ان کی سرزنش کی ان آیات کے آخری حصے میں خداوند عالم نے لوگوں کو کسی پاک دامن عورت پر پہاشی کی تحمد لگانے سے سختی سے منع کرتے ہوئے پاک دامن عورتوں کو ایسی تحمدوں سے مبرہ قرار دیا ہے واقعہ اف کے نام سے یہ واقعہ مشہور ہے اور اس واقعہ میں جس شخص پر تعمت لگائی گئی ہے اس کے بارے میں اختلاف رائے پائی جاتا ہے بعض شیعہ اقوال کے مطابق یہ تعمت ماریہ قبطیہ پر لگائی گئی تھی لیکن اہل سنت روایات اور بعض شیعہ کے نزدیک یہ الزام حضرت عائشہ پر لگایا گیا تھا اہل سنت کی تاریخ کے مطابق اس واقعہ کی تفتیلات کچھ اس طرح سے ہیں کہ غزوہ بنی مستلق سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مدینہ آنے لگے تو ایک مقام پر پڑاؤ گیا اس غزوہ میں آپ کے ساتھ عمل مومنین حضرت عائشہ بن تیبو بکر بھی تھی جو ایک ہودج میں سفر کرتی تھی اور چند مقصوص آدمی اس ہودج کو اونڈ پر لادنے اور اتارنے پر مقرر تھے حضرت عائشہ لشکر کی روانگی سے کچھ پہلے لشکر سے باہر رفع حاجت کے لئے تشریف لے گئی جب واپس ہوئی تو دیکھا کہ ان کے گلے کا ہار کہیں ٹوٹ کر گر گیا ہے وہ دوبارہ اس ہار کی تلاش میں لشکر سے باہر چلی گئی اور واپس آنے میں کچھ دیر لگ گئی اور لشکر روانہ ہو گیا آپ کا ہودج لادنے والوں نے خیال کیا آپ اندر تشریف فرمائے کیونکہ آپ کی عمر مبارک کتنی زیادہ نہ تھی تو وزن محسوس نہیں ہوتا تھا انہوں نے ہودج لاد دیا اور پورا کافلہ منزل سے روانہ ہو گیا آپ منزل پر واپس آئیں تو کوئی آدمی وہاں پر موجود نہیں تھا تنہائی تھی اور نیری رات سے سخت گبرائی اور اکیلہ سفر کرنا بھی مشکل تھا اس لئے آپ یہ سوچ کر لیڑ گئی کہ جب اگلی منزل پر مجھے نہ پائیں گے تو میری تلاش میں ضرور یہاں آئیں گے حضرت عائشہ وہاں پر لیٹی لیٹی سو گئی ایک صحابی صفوان بن موطل ہمیشہ لشکر کے پیچھے اس خیال سے چلا کرتے تھے کہ لشکر کا گرا ہوا سامان اٹھاتے چلیں گے جب حضرت صفوان اس مقام پر پہنچے تو حضرت عائشہ کو دیکھا چونکہ آپ آیات پردہ سے پہلے امل مومنین کو دیکھ چکے تھے تو پہچان گئے اور حضرت عائشہ کیونکہ سو رہی تھی تو انہیں یہ خیال ہوا کہ حضرت عائشہ انتقال فرما چکی ہیں تو انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھ کر انہا للہ و انہا الہ راجعہ ان پڑا اس آواز سے حضرت عائشہ جاغ اٹھی تو حضرت صفوان نے اپنے اونٹ کو ان کے قریب جا کر بٹھا دیا جس پر آپ بغیر کوئی بات کیے سوار ہو گئی اور حضرت صفوان نے اونٹ کی مہار پکڑ کر پیدل چلتے ہوئے اگلی منزل پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے منافقین کے سردار عبداللہ بن نبی نے اس واقعہ کو حضرت عائشہ پر تعمت لگانے کا ذریعہ بنا لیا اور خوب خوب اس تعمت کا چرچہ کیا اور مدینہ میں اس منافق نے اس شرم لاک تعمت کو اس قدر اچھالا اور اتنا شور غل مچایا کہ مدینہ میں ہر طرف اس تعمت کا چرچہ ہونے لگا اور بعض مسلمان مثلا حسان بن ثابت مستع بن اساسا اور حمنا بنت جوش نے بھی اس تعمت کو پھیلانے میں کچھ حصہ لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شرم کے اس تعمت سے بے حد رنج اور صدمہ پہنچا اس موقع پر عبداللہ بن نبی نے کئی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی ایک طرف رسول اللہ اور حضرت ابو بکر کی ذا عزت پر حملہ کیا دوسری طرف اس نے اسلامی تحریک کے بلند اخلاق کو گرانے کی کوشش کی اور تیسری طرف اس نے ایک چنگاری پھینکی کہ اگر اسلام اپنے پیروکاروں کی قایہ پلٹ نہ کر چکا ہوتا تو مہاجرین اور انصار آپس میں لڑ پڑتے کیونکہ حضرت عائشہ کی حوالے سے یہ شخص پر الزام لگ رہا تھا یعنی صفوان بن موطل ان کا تعلق قبیلہ خضرج سے تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ کی پاک دامنی پر پورا یقین تھا لیکن چونکہ بیوی کا معاملہ تھا اس لئے آپ نے اپنی طرف سے برات کا اعلان کرنے کی بجائے وحی الہی کا انتظار فرمانے لگے اور اس درمیان میں اپنے مخلص اصحاب سے مشورہ گنے لگے حضرت عمر فاروق نے ارض کیا یا رسول اللہ منافق یقینا جھوٹے ہیں اس لئے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ گوارہ نہیں ہے کہ آپ کے جسمِ اطحر پر ایک مکھی بھی بیٹھ جائے کیونکہ مٹھی نجاستوں پر بیٹھتی ہے تو بھلا جو عورت ایسی برہی کی مرتقب ہو خداوندِ قدوس کب اور کیسے برداشت فرمائے گا کہ وہ آپ کی زوجیت میں رہ سکتے حضرت عثمان بن نوفان نے کہا کہ یا رسول اللہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے سایہ کو زمین پر نہیں پڑھنے دیا تاکہ کسی کا پاؤں نہ پڑھ سکے تو بھلا اس معبودِ برحق کی غیرت کب گوارہ کرے گی کہ کوئی انسان آپ کی زوجہِ محترمہ کے ساتھ ایسی کا بات کا مرتقب ہو حضرت علیب ریوی تعالیٰ نے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ ایک مرتبہ آپ کے نالائنِ مبارک میں نجاست لگ گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیج کر آپ کو خبر دی کہ آپ نالائن اقدس اتار دیں اس لئے بی بی آئیشہ مازلہ اگر ایسی ہوتی تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ پر وہی نازل فرما دیتا کہ آپ ان کو زوجیہ سے نکال دیں حضرت ابو عیوب انساری نے جب اس تحمد کی خبر سنی تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اے بیوی سچ بتا اگر صفان بن محتل کی جگہ میں ہوتا تو کیا تو یہ گمان کر سکتی ہے کہ میں حضور کی حرم پاک کے ساتھ ایسا کرتا تو ان کی بیوی نے جواب دیا کہ اگر حضرت عائشہ کی جگہ میں رسول اللہ کی بیوی ہوتی تو خدا کی قسم میں کبھی ایسی خیانت نہیں کر سکتی تھی تو پھر حضرت عائشہ تو مجھ سے لاکھوں درجے بہتر ہیں اور حضرت صفان جو بدرجہ تم سے بہتر ہیں بھلا کیوں کر ممکن ہے کہ یہ دونوں ایسی خیانت کر سکتے ہیں جب رسول اللہ نے حضرت برائرہ جو حضرت عائشہ کی لونڈی تھی اسے سوال کیا تو انہوں نے ارض کی یا رسول اللہ اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے میں نے بیوی عائشہ میں کوئی عیب نہیں دیکھا ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ وہ ابھی کمسن ہے وہ گوندا ہوا آٹھا چھوڑ کر سو جاتی ہیں اور بکری آ کر کھا ڈالتی ہے رسول اللہ نے اپنی بیوی ام المومنین زینب بنت جوش سے دریافتہ حرف فرمایا جو حسن جمال میں حضرت عائشہ کے مثل تھی تو انہوں نے قسم کھا کر یہ ارز کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنے کان اور آنکھ کی حفاظت کرتی ہوں خدا کی قسم میں تو حضرت عائشہ کو اچھی ہی جانتی ہوں ام المومنین حضرت عائشہ مدینہ پہنچتے ہی سخت بیوار ہو گئی پردہ نشین تو تھی ہی صاحب فراش ہو گئی انہیں اس تعمت فراشی تراشی کی بلکل خبر ہی نہیں ہوئی جب آپ کو مرز سے کچھ سیت ہوئی تو ایک رات ام مستح صحابیہ کے ساتھ رفع حاجت کے لئے سہرہ میں تشریف لے گئی تو ان کی زبانی آپ نے اس دل خراش اور روح فرسا خبر کو سنا یہ سے انہیں بڑا دھشکہ لگا اور شدہ ترنج و غم سے نڈال ہو گئی چنانچہ آپ کی بیماری میں مزید اضافہ ہو گیا اور دن رات بلک بلک کر روتی رہی آخر جب آپ سے صدمہ برداش نہ ہو سکا تو رسول اللہ سے اجازت لے کر اپنے والدین کے گھر چلی گئی اور اس منحوس خبر کا تذکرہ اپنے والدین سے کیا ماں نے تسلی دی مگر یہ برابر روتی رہی ایک دن رسول اللہ اچانک تشریف لائے اور فرمایا کہ اے احشا تمہارے بارے میں ایسی خبر اڑائی گئی ہے اگر تم پاک دامن ہو اور یہ خبر جھوٹی ہے تو ان قریب خداوند تعالی تمہاری برات بزریہ ہے وہی اعلان فرما دے گا ورنہ توبہ و استغفار کر لو کیونکہ جب کوئی خدا سے توبہ کرتا ہے اور بکشش مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے حضور کی یہ گفتگو سن کر حضرت عائشہ کی آنسوں بلکل تھم گئے اور انہوں نے اپنے والد حضرت ابو بکر سے کہا کہ آپ نبی کریم کا جواب دیجئے تو انہوں نے کہا خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ حضور کو کیا جواب دوں پھر انہوں نے ماں سے جواب دینے کی درخواست کی تو ان کی ماں نے بھی یہی کہا پھر خود حضرت عائشہ نے حضور کو یہ جواب دیا کہ لوگوں نے جو ایک بے بنیاد بات اڑائی ہے اور یہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ سکی ہے اور کچھ لوگ اس کو صح سمجھ سکے ہیں اس صورت میں اگر میں کہوں کہ میں پاک دامن ہوں تو لوگ اس کی تصدیق نہیں کریں گے اور اگر میں برائی کا اقرار کر لوں تو سب مان لیں گے حالانکہ اللہ تعالی جانتا ہے کہ میں اس الزام سے بری ہوں اور پاک دامن ہوں اس وقت میری مثال حضرت یوسف کے باپ حضرت یاکوب علیہ السلام جیسی ہے لہٰذا میں وہی کہتی ہوں جو انہوں نے کہا تھا کہتی ہوں انہوں نے کروٹ بدل کر موں پھیر لیا اور کہا اللہ تعالی جانتا ہے کہ میں اس تحمد سے بری اور پاک دامن ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی ضرور میری براد کو ظاہر فرما دے گا رسول اللہ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں موجود تھے اور ابھی تمام لوگ اپنی جگہ پر بیٹھے تھے کہ اچانک حضور پر وحی نازل ہونے لگی اور آپ پر نزول وحی کے آثار ظاہر ہونا شروع ہوئے وحی نازل ہونے کے بعد رسول اللہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اے عائشہ تم خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی حمد کرو کہ اس نے تمہاری براد اور پاک دامنی کا اعلان فرما دیا پھر آپ نے قرآن کی سورہ نور میں سے دس آیتوں کی تلاوت فرمائی جو آیت نمبر گیارہ سے شروع ہو کر بیس پر ختم ہوتی ہیں ان آیات کے نزول کے بعد منافقوں کا موقعہ ہو گیا اور ام المومنین حضرت عائشہ کی پاک دامنی کا افتاب اپنی پوری عاب وطاب کے ساتھ اسی طرح چمک اٹھا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دلوں کی دنیا میں نور ایمان سے اجالا ہو گیا رسول اللہ نے مسجد نبی میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور اس کے بعد سورہ نور کی آیتیں تلاوت فرما کر مجمع عام سنا دی اور تومت لگانے والوں میں سے حسان بن ثابت مستع بن اساسا حمنا بن جوش اور عبداللہ بن نبی ان چاروں کو حد کذف کی سزا میں اسی اسی کوڑے مارے گئے